دوستو راجستان کا ایک ایسا شاشک جس نے اپنے شرن میں آئے ہوئے منگولوں کی رکشہ کے لیے اپنا راج اپنی سمپتی یہاں تک کی اپنا پریوار بھی نچھاور کر دیا تھا دوستو حمیر مہاکاو کے انسار 1299 میں علاؤ الدین نے اپنی سینہ گجرات ابھیان کے لیے بھیجی تھی نسط خان اور علو خان کے نیتت میں اور وہ یہ جنگ جیت بھی گئے مہا سے انہوں نے خوب دھن دولت لوٹی اوے لوٹ کا سامان لے کر واپس گجرات سے دلی لوٹ رہے تھے پرنتو یہاں پر ایک منگول سینک محمد شاہ نے لوٹ کے مال کے بٹوارے کو لے کر ودرو کر دیا ودرو کرنے کے پشات وہ رن تھمبور پہنچا حمیر دیف چوہان کے شرن میں آپ کو آگے بڑھنے سے پہلے یہ بتاتے چلے کہ حمیر دیف چوہان پرتفیرہ چوہان کے ونشس تھے محمد شاہ نے حمیر دیف سے شرن مانگی اور اس نے انہیں شرن دے دی علاؤدین کو اس بات کا جب پتا چلا تو علاؤدین نے حمیر دیف چوہان سے کہا کہ آپ ہمیں محمد شاہ کو لوٹا دیجئے لیکن حمیر دیف چوہان نے یہ کہتے ہوئے منع کر دیا یہ میری شرن میں آئے ہیں اور شرن میں آئے ہوئے وقتی کی رکشہ کرنا میرا دھرم ہے یہاں پر حمیر دیف چوہان کو اپنے درگ کی مجبوطی پر بھروسہ تھا کیونکہ یہ اتر بھارت کا سب سے شکتشالی درگ تھا جلال الدین نے بھی اس درگ کو جیتنے کی بہت کوشش کی تھی پرنتو وہ بھی اس درگ کو نہیں جیت سکا تھا جب حمیر دیف نے منگولو کو لوٹنے کے سنبند میں کورا جواب دیا تو علاؤ الدین نے 1299 میں علک خان اور وزیر نصت خان کے نیتت میں ایک بہت بڑی سینہ رن تھمبور وجے کے لیے بھیجی جب یہ سینہ بناس ندی تک پہنچی تو انہوں نے پایا کہ اس ندی کے آگے اوبر خابر بھومی ہونے سے گھڑ سواروں کی پنگتی اپیوگی صد نہیں ہوگی اسی لیے انہوں نے اپنی سینہ کے پڑاؤ بناس کے کنارے ڈال دیے اور آس پاس بستی اور کھیتی کو ہانی پہچانا آرم کیا حمیر دیف چوہان کو جب اپنے دیش کی اس درگتی کا پتہ چلا تو اس نے اپنے دو سینک ادھکاریوں کو جن کے نام بھیم سنگھ اور دھرم سنگھ تھے شترو کا مقابلہ کرنے بھیجا راشپوت سینہ نے بناس کے کنارے پڑی ہوئی شترو سینہ پر حملہ بول دیا جس میں ترکوں کی ہار ہوئی راشپوت سینہ کا بھاگ جو دھرم سنگھ کے نیتویت میں تھا لوٹ کا مان لے کر رن تھمبور لوڑ گیا اور بھیم سنگھ کی ٹکڑی دھیرے دھیرے درگ کی اور چلی پرنتو ترکوں کی سینہ جو علپ خان کے نیتویت میں تھی چاروں اور بکھری ہوئی تھی اس سینہ نے لوڑتی ہوئی بھیم سنگھ کی فوج پر دھاوا بول دیا ہندو بات گھاٹی میں گھماسان ید ہوا جس کے فلسرو بھیم سنگھ اور اس کے سیکڑوں ساتھی میدان میں مارے گئے لوڑ خان نے راش پوتو کا اس سمیں پیچھا کرنا اچت نہیں سمجھاوا دلی لوڑ گیا ادھر جب بھیم سنگھ کی مٹیو کا سمجھار ہمیر دیو چوہان کو چلا تو اسے بڑا دکھ ہوا پرنتو اس نے بھیم سنگھ کی مٹیو کا اتردائی دھرم سنگھ کو تھہرایا اور اسے اندھا کر دیا اس کے پت پر اس کے بھائی بھوچ کو نیوکت کیا بھوچ اس سمیں کی بکڑی ہوئی ستھیتی کو نہ سمحال سکا انہی سب کارنوں کو دیکھتے ہوئے ہمیر دیو چوہان نے بینا سوچے سمجھے بھوچ کو نکال دیا اور اسے اپمانت بھی کیا وہاں ویوش ہو کر اپنے بھائی پرتوی راج سنگھ کے ساتھ علاؤدین کے دربار میں چلا گیا جہاں اسے جاگرہ کی جاگیر سے سمانت کیا گیا دھرم سنگھ جس کے دل میں اپنے اپمان کا بدلہ لینے کی بھاونا اور بھی پربل ہو گئی تھی اب اس نے علاؤدین کو رن تھمبور پر آکمنٹ کرنے کے لئے اکسانہ شروع کیا دونوں پکشوں کی ہندو وات کی گھاٹی میں گھڑ بھیڑ ہوئی جس کے فلسروب ہمیر دیو چوہان کی سینہ نے ترک سینہ کو پراست کیا جب علاؤدین کو اس بات کا پتا چلا تو اس نے ایک بڑی سینہ رن تھمبور پر آکمنٹ کرنے کے لئے بھیجی جس کا نیتت علو خان اور نصرت خان کو سوپا گیا اس جد میں نصرت خان مارا گیا اب علاؤدین کھل جی نے ہمیر دیو چوہان کے سامنے سندھی کی پیشکش رکھی مگر ساتھ میں اس نے کچھ شرطے بھی رکھی جس کے انسار ہمیر دیو چوہان یا تو چار لاکھ مہرے چار ہاتھی اور اپنی پتری علاؤدین کو ارپن کریں یا پھر منگول ودروہیوں کو واپس دلی بھیج دیں ہمیر نے ان شرطوں کو ٹھکراتے ہوئے یا کہلا بھیجا کی وہ ید میں سلطان کے شریر پر اپنی تلوار سے اتنے ہی گھاو کرے گا جتنی مہرے اس نے مانگی ادھر میدانیں جنگ میں جب نصرت خان کی مٹیو کی خبر فیلی تو ترک سینہ میں آتنگ چھا گیا جیسے ہی علاؤدین کو اس اسٹھتی کا پتہ چلا تو وہا ایک بڑی سینہ لے کر گھٹنا اس تھل پر اپستت ہوا دونوں پکشوں میں لمبے سمیں تک ید چلا جب ورشہ رتو نکٹ آنے لگی اور دلی اور عوض میں ودرو ہونے کی سوشنا سلطان کو ملنے لگی تو وہا چنتت ہونے لگا راشپود بھی قلعے میں رسط کم ہونے سے پریشان تھے انت میں ہمیر کے سینہ نائک رتی پال اور علاؤدین میں سندی وارتہ چلی سلطان نے قلعے کو ہمیر دیو چوہان سے چھین کر رتی پال کو دینے کا لوب دے کر اپنی اور ملا لیا رتی پال جب قلعے میں گیا تو اس نے رڑمل کو بھی اپنی اور ملا لیا ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ رتی پال نے کچھ پراشیروں اور برجوں سے موشے بندی ہٹا لی جہاں سے ترک سینک رسوں اور سیڑھیوں سے درک میں گھس پڑے ہمیر نے آگے بڑھ کر شترو سینہ کا سامنا کیا پر وہا لڑ کر ویرگتی کو پرابت ہوا ہمیر کی رانی اور پتری نے جوہر ورت کے دوارہ اپنے دھرم کی رکشہ کی رتی پال اور رڑمل کو علاؤدین کی آگیا سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا سلطان نے انہیں اپنے راجہ سے دھوکہ کرنے کا اچھے ڈن دیا محمد شاہ جب زخمی پڑا ہوا تھا علاؤدین کی نظر اس پر پڑی اس نے شیگری اس سے پرشن کیا یدی تمہارے گھاؤں کا اپچار کر تمہیں ٹھیک کر دیا جائے تو تمہارا ہمارے ساتھ کیسا وہوار رہے گا ویر سینگ نے اتر دیا کہ میں فوراں دو کام کروں گا ایک تو یا کی ہمیر کے پتر کو رن تھمبور کی گدی پر بٹھاؤں گا اور دوسرا یا کی میں تجھے قتل کر دوں گا اس اتر سے ناراض ہو کر سلطان نے اسے ہاتھی کے پیروں سے کچلوا دیا پرنتو دل سے اس نے منگول سینگ کی پرشنشہ کی اور اسی لئے اس کے انتیم سنسکار کو ویدی پوروک کر آیا گیارہ جولائی تیرہ سو ایک میں رن تھمبور کے درک پر ترکوں کا ادھیکار ستھاپیت ہو گیا ہمیر کے ساتھ رن تھمبور کے چوہانوں کا راج سماپ ہو گیا اور درگ دلی سلطنت کا بھاگ بن گیا اس گھٹنا میں دو وشے بڑے روچک ہیں پہلی ہمیر دیو چوہان کی شرناتھیوں کے پرتی ادھارتا دوسری بڑی بات یہ ہے کہ جن شرناتھیوں کے لیے ہمیر نے اپنا سرو ناش کا آہان کیا تھا انہوں نے بھی اپنے پرانوں کو اپنے سوامی کے لیے نیچھاور کر دیا اس سمپون قتھا میں سوامی بھکتی اور شرناگت وصلے اچھکوٹی کے ہیں راجستان کے اتحاس میں ہمیر دیو چوہان کا سمان ایک ویر یودہ کے روپ میں کیا جاتا رہے گا اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے تب تک کے لیے الویدہ دوستو